بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ الامین وعلى آله واصحابه ومن دعا بدعوته واتبع سنته الى یوم الدین اما بعد محترم سامعین کرام آیت کا موضوع ہے مقاصد حج یعنی حج کے کیا مقاصد ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کو بیدا تاکہ انسان عبادت میں صحیح رہنمائی حاصل کرسکے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ سے رشتے کو جوڑنے کے لئے صحیح طریقے اختیار کرسکے اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے حج کو ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سفر کرتا ہے اور وہاں پر پہنچتا ہے اس لئے دوستو بہت ضروری ہے کہ حج کے مقاصد کو سامنے رکھا جائے اور حج کے مقاصد کو سمجھا جائے تاکہ حاجی عام طور پر تاکہ حاجی خاص طور پر اور تمام مسلمان عام طور پر حج کے مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ذلحجہ کے موقع پر عبادت کریں اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول فرمائے تو یہاں پر چند اہم مقاصد بیان کیے جاتے ہیں پہلا مقصد عبادت حج توفی توقفی ہے اخلاص سے اسے عدا کرنا چاہیے یہ سمجھنا تمام لوگوں کو ضروری ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو توقفی ہے توقفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو طریقے متعین فرما دیئے ہیں اسی طریقے سے حج کو عدا کیا جائے گا اس لئے ایک حاجی پر ضروری ہے کہ جب وہ حج کرے تو پورے اخلاص کے ساتھ حج کرنے کو جائے اور پورے اخلاص کے ساتھ سفر کرے اور جب سے اس کا حج کا ارادہ ہو اخلاصی کے ساتھ ارادہ ہو احرام جب باندھے تو اخلاص کے ساتھ باندھے اور پورے مناسے کے حج کے درمیان گھر لوٹنے تک وہ اخلاص کا پابندہ رہے اور اخلاصی پر چلتا رہے اور آنے کے بعد اپنی زندگی کو اپنے گھر پر اخلاص سے گزارے دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ سے رشتہ اور تعلق مضبوط کرنا توحید کا نعرہ اختیار کر کے تمام نعروں کو چھوڑ دینا حج سے کا اہم مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی بات مان کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ سے رشتے کو جھوڑتا ہے اللہ کے رشتے سے قریب ہوتا ہے اللہ سے قربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے برکت حاصل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے رحمت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے جنت انسان کو ملتی ہے اس لئے اس موقع پر حاجی کو بالکل بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے ایک ایک لمحے کا خیل لگنا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے ہے اور اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لئے یہاں پر آیا ہے تلبیہ جو انسان پڑھتا ہے احرام جب بانتا ہے تو ایک ہی نعرہ لگاتا ہے وہ توحید کا نعرہ ہے لبائک اللہم لبائک لا شریک لگ لبائک ان الحمد والنعمت لگ والملک لا شریک لگ اے اللہ ہم حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں اے اللہ تمام نعمتیں آپ کی ہیں تمام ملک آپ کے ہیں تمام سلطتیں آپ کی ہیں اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں اس نعرے کے ساتھ انسان اپنے سفر کو شروع کرتا ہے اور اس نعرے کے ساتھ احرام کو بانتا ہے اور مناصر کے حج کے درمیان اس احرام کو اس تلبیہ کو کہتا رہتا ہے جس کے رتیجے میں انسان کے اندر توحید کا نعرہ بلند ہوتا ہے توحید کی آواز بلند ہوتی ہے اور جب اس کے اندر توحید کی بات بیٹھ جاتی ہے تو دنیا کے تمام لوگوں کی قیمت اور دنیا کی تمام چینوں کی قیمت حیچ ہو جاتی ہے اس کے سامنے نہ حکومت کی قیمت ہے اس کے سامنے نہ سلطہ کی قیمت ہے اس کے سامنے نہ طاقت کی قیمت ہے وہ صرف اللہ کی طاقت کو پہچانتا ہے وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہے کہ تمام کارساز کرنے والا تمام کاموں کو بنانے والا اور تمام نقصانوں سے بچانے والا صرف اللہ ہے وہ تقدیب پر ایمان رکھتا ہے اور اسی رشتے کو جوڑتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو حالی کو اپنے پیش نظر یہ رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر آیا ہے جو اللہ کا سب سے مبارک گھر ہے جہاں پر رشتہ جوڑنے کا سب سے زیادہ انسان کو موقع حاصل ہے اسی کے ساتھ وہ اپنی محبت اپنی عشق اور اپنی جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے پیش کرتا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور سلام کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مباشرتا یعنی ڈائریکٹ سلام بھیجتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کے سامنے ہوتے ہیں اور ان اخلاق سے پھر وہ اپنی زندگی کو بناتا ہے اور جب گھر لوڑتا ہے تو ان اخلاق پر عمل کرتا ہے اور عمل کرنا چاہیے تیسرا مقصد عبادت کی پابندی ہے انسان حج کے درمیان پابندی سے مسلسل عبادت میں ہوتا ہے کبھی احرام بانتا ہے تو کبھی عرفہ میں ہوتا ہے تو کبھی طواف کرتا ہے تو کبھی مناہ میں ہوتا ہے تو کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کبھی ذکر کی پابندی کرتا ہے تو کبھی وہ قربانی کرتا ہے تو کبھی عرفات کے موقع پر دعائیں مانگتا ہے تو قبیم مناغ کے موقع پر قربانیاں کرتا ہے الغرض وہ ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف مستقل منتقل ہوتا رہتا ہے اور عبادت کی پابندی کرتا رہتا ہے چوتھا مقصد ذکر کی پابندی عبادت کے ساتھ ساتھ ذکری بہت اہم ترین چیز ہے جو انسان کی زندگی کے لئے ضروری ہے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں سن لوگ اور سے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں ان کو سکون حاصل ہوتا ہے اور یہاں پر حج کے موقع پر ایک حاجی کے لئے ذکر کی پابندی کا حاجی بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَاذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكَرُ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اذا تم مناسے کے حج ادا کر چکو یعنی حج کے کام کر چکو تو اللہ کو ایسا یاد کرو ایسا یاد کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اسے یاد کرو دوسری رائعہ میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَحْدُودَاتِ اور گرے چنے ایام میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کو یاد کرو تو دوستو انسان کو اپنے آپ کو حج کا پابند کرنا چاہیے اگر اسے استطاعت ہے اور حج کے درمیان اسے ذکر کا پابند کرنا چاہیے اور جب وہ حج سے واپس آئے تو وہ زندگی کو ذکر بنا دے اور ذکر کا وظیفہ اختیار کرے پانچوہ مقصد تقویٰ کا حصول ہے عزیز دوستو تقویٰ ایک ایسا اخلاق ہے جو تمام اخلاق کا محور ہے جو تمام عبادت کا محور ہے جو تمام بڑے عناسق کا محور ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے مقصد میں سے ایک مقصد حج کا ہی فرمایا ہے کہ تقویٰ انسان کے دل کے اندر آ جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفص ویا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلو من خیر یعلم اللہ وما تزودو من خیر واتقونی آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقونی یا علی الالباب حج گنوں چنے مہینوں کا نام ہے جو اس میں اپنے آپ کو حج فرض کر لے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے وہ نہ کوئی گناہ کا کام کرے نہ عورتوں سے قریب رہے اور نہ جھگڑا کرے حج کے اندر اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی جو آئے تھے واتقونی یا علی الالباب اور یہ اقل مندو مجھ سے ڈرو میرا تقویٰ حاصل کرو تو تقویٰ حاصل کرنا حج کے اہم مقصد ہے اور جب یہ تقویٰ آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی اللہ کے لئے ہو جاتی ہے اللہ کے لحاظ میں کرتا ہے جن کاموں کو بھی وہ چھوڑتا ہے اللہ کے لحاظ میں چھوڑتا ہے اور جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی محبت میں کرتا ہے اور جب کوئی کام چھوڑتا ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور اللہ کی در کی وجہ سے کام کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ اس کی پوری زندگی تقویٰ کے نمونہ ہو جاتی ہے چھتا مقصد اللہ کے نام لگی چیزوں اور حرمتوں کی تعظیم کرنا دوستو یہ بھی بہت اہم مقصد ہے جس پر حج میں پریکٹس اور تدریب کرائی جاتی ہے تربیت کی جاتی ہے حج کی کیا ہے یہ حج اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا ہے وَمَن يُعَزِّمْ شَعَعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے شاعر اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی علامتوں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام لی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا اس کے نام کی تعظیم کرے گا تو وہ دل کے تقویے کی چیز ہے دوستو یہاں پر دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ کے احکام کو بڑا سمجھے گا قرآن کو بڑا سمجھے گا اسی طریقے سے جو اللہ نے چیزوں کو منع کیا ہے ان سے اگر وہ رکے گا تو یہ جو ہے بہت بڑے تقویے کی بات ہے جو اصل مقصد ہے اسی طریقے سے دوسری بات اس آیت میں یہ بتائی جا رہی ہے جو کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انسان کو اخلاص کے ساتھ حج کرنا چاہیے اور شرک کی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اسی لئے اس کے بعد اس آیت میں کہا گیا کہیں یہ شک نہ ہو کہ اللہ کے شاعر کی اللہ کی عالمتوں کی اللہ کے نام کی چیزوں کی تازم کرنا کوئی شرک میں تو داخل نہیں اس لئے کہ انسان جب انکاموں کو اللہ کے بتائی گوے طریقے سے کرتا ہے جب انکاموں کو اللہ کی محبت میں کرتا ہے جب انکاموں کو اللہ کے لئے کرتا ہے تو یہ گیا ہے اللہ کے حق کو نافذ کرتا ہے اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے اس لئے یہ غرف فہمی جو بعض لوگ اڑاتے ہیں کہ جو مسلمان حج کرتے ہیں طواف کرتے ہیں اور حجرِ اسود کا بوسا لیتے ہیں یہ بھی ایک شرک کی طرح کے چیزیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ایک مسلمان صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے جو عین اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس لیے اس میں کوئی اس طرح کے چیزیں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فَإِنَّا مِنْ تَقْوِى الْقُلُوبِ کہ وہ دلوں کے تقوی کی بات ساتھویں مقصد یہ ہے حسن اخلاق کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد محسن اخلاق کو مکمل کرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُطَمِّ مَمَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کرتوں حج ایک ایسا موقع ہے جہاں پر انسان اللہ کے حکم کو مان کر اچھے اخلاق کو اپناتا ہے اور بورے اخلاق سے بچتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا عَرَفَسَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ جو اپنے آپ پر حج فرض کر لے اسے لازم قرار دے دے پھر وہ حج کے درمیان نہ تو کوئی اور سے قریب جائے گا اور نہ فسخ اور فجور کی باتیں کرے گا اور نہ حج میں کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا میرے عزیز دوستو حاجیوں پر یہ بہت ضروری ہے کہ صبر کا مظاہرہ کریں برداشت کا مظاہرہ کریں حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں اور بے صبری سے لڑائی سے جھگڑے سے بچیں بلکہ غم خواری کا ماحول ہو محبت کا ماحول ہو اخلاق کا ماحول ہو کوئی چیز ایسی پیش نہ آ جائے جو حج کے خلاف ہو وہ حج کی قبولیت میں رکھنا رکھنا ڈال دے اور جب وہ حج سے واپس آئے تو اس اخلاق کو صرف حج کے درمیان نہ چھوڑ دے مکہ اور مدینے میں چھوڑ کر نہ آ جائے بلکہ یہاں تک وہ اپنی چیزوں کو مکمل کرے اپنی زندگی کو بہتر اخلاق کے طریقے سے گزارے آٹھوہ مقصد مساوات اور برابری کے عملی نمونہ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام حاج یہ ایک ہی احرام میں ایک ہی کپڑوں میں ایک ہی تلبیہ بولتے ہوئے ایک ہی آواز لگاتے ہوئے ایک ہی جگہ چلتے ہوئے ایک ہی راستوں پر چلتے ہوئے ریکسہ عمال کرتے رہتے ہیں اسی طریقے سے یہ اس بات کی علامت ہے کہ حج کو اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ بنایا ہے تاکہ مساوات قائم ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حج کے موقع پر تمہارے والد ایک ہیں کسی عربی کو عاجمی پر کسی عاجمی کو عربی پر کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی سے تو یہاں پر نہ مال کی قیمت ہے نہ دولت کی قیمت ہے نہ عزت کی قیمت ہے نہ عودوں کی قیمت ہے یہاں صرف تقوی کی قیمت ہے تقوی اور عبادت و اخلاص کے ذریعے سے انسان اللہ کے اپنا درجہ بلند کر سکتا ہے نوہ مقصد ہے زندگی میں توازن احتدال حج کے درمیان حد یہ سیکھتا ہے کہ زندگی کو توازن و احتدال کے ساتھ گزارا جائے نہ افرات ہو نہ تفریت ہو اسے چاہیے کہ وہ اسی عادت کو حج کے بعد بھی قائم رکھے دسوہ حق اسلامی اقووت و بھائی چاہدگی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انہم المؤمنون اخوہ تمام مؤمن بھائی بھائی ہیں اسی موقع پر حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَحَسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا بغض مت کرو حسد مت کرو کینامت کرو اور آپ اس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور یہی وہ مبارک جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اخووت اور اسلامی بھائی چاہدگی قائم فرمائی تھی جہاں پر نسل کی کوئی قیمت نہیں پیسے کی کوئی قیمت نہیں اور تمام مسلمان ایمان میں برابر ہیں گیارو حق تعارف ہے تمام مسلمان ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَعَارَفُو تاکہ تعارف حاصل کرو انٹروڈکشن ایک دوسرے کا ہو مختلف نسلوں میں مختلف ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کے بارائی بارے میں حالات معلوم ہو اور اخووت بھائی چاہدگی قائم ہو بارو حق حسن انتظام نظم و ضب یعنی ڈسپلین کی عادت بنانا ہے جو حج میں قائم ہوتی ہے اسے اپنے زندگی میں قائم رکھنا چاہیے تیروں حق حسن ضمیر کی تربیت انسان اپنے ضمیر کی ایسی تربیت کرے کہ اچھے کام اسے سرزد ہو اور برے کاموں پر اسے ملال ہو چودوں حق لا اور آرڈر کے اصولوں کا پابند بنانا اس لیے کہ انسان اگر لا اور اصولوں کو آرڈر کو اپنے پابند نہیں بنائے گا ایک ایسی کوئی زندگی گزارے گا جہاں کوئی نظم نہیں ضبط نہیں تو گویا پوری زندگی جانوروں کوئی طرح گزرے گی اسی لیے اس میں اس چیز کو سکھایا جاتا ہے آنے کے بعد بھی ہمیں اس کی پابند کرنا چاہیے پندروہ حق آرام دے زندگی کو چھوڑ کر سادہ زندگی کی عادت ڈالنا آپ جانتے ہیں کہ حاجی جو جاتے ہیں اپنے گھروں سے مختلف طریقے سے رہتے ہیں عیش و آرام کے زندگی گزارتے ہیں لیکن وہاں جا کر سب کچھ برداش کرتے ہیں سادہ زندگی گزارتے ہیں انہیں عادت ڈالنا چاہیے کہ آنے کے بعد بھی زندگی کو سادہ بنائیں اور آخرت پر نظر رکھیں سولوہ حق موت کو یاد رکھنے کی تربیت انسان احرام پہن کر موت کو یاد کرتا ہے انہی دو کپڑوں موت سے قبر میں جانا ہے اسی لیے دنیا کی زیب وزینت کو چھوڑ کر انسان کو آخرت کا روح اختیار کرنا چاہیے جو حج کا اہم مقصد ہے سترہ کیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے ربط و تعلق قائم رکھنا سترہ حق بھی بہت اہم ہے کہ انسان حج کے موقع پر اسے انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ یاد آتی ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام تھے یہاں پر اسمیل علیہ السلام تھے یہاں پر حاجر علیہ السلام تھیں یہی وہ مبارک زگہیں ہیں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا یہی پر ان کی زندگی گزرتی تھی تو اسے ایک ربط اور قائم ہوتا ہے اور تعلق قائم ہوتا ہے جو عظمت انبیاء کی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے انسان کو عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور آخرت کی طرح توجہ اسی قائم ہوتی ہے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے ساتھ ساتھ مکی و مدینے کے درمیان سے چل رہے تھے ایک وادی میں گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کونسی وادی ہے صحابہ کرام نے فرمایا یہ وادی ازرق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ میں موسیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں وہ کانوں میں اپنی املیاں ڈالے ہوئے ہیں اور اللہ کے لئے تلویہ پڑھ رہے ہیں لبائک اللہ ہم لبائک اور اس کے بعد جب آگے بڑھے پھر چل پڑے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں